آج ہم بنائیں گے شاہی ڈیزرٹ کی ریسپی جو کی اپنے نام کو بالکل جسٹیفائی کرتا ہے کیونکہ اس میں استعمال ہونے والی ساری چیزیں شاہی ہیں السلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں شاہی تکڑے کی ریسپی اس کے خاص بات یہ ہے کہ گھر پر استعمال ہونے والے بیسک سی چیزوں میں اتنا مزیدار اور شاہی ڈیزرٹ بن کر تیار ہوتا ہے آپ کو بالکل بھی یقین نہیں ہوگا کی بیسک سی چیزوں میں اتنا مزیدار شاہی تکڑا بنتا ہے چلے ریسپی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے شگر زرب بنا لیں گے شگر اور پانی کو ایٹ کر کے پانچ منٹ کے لیے اسے پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے تب تک ہم بریٹ لے لیا ہے بریٹ کے سلائسز کو ہم سائیڈ ڈو میں کٹ کر کے آپ چاہیں تو اسے ایسے ہی استعمال بھی کر سکتے ہیں براؤن پارٹ کو کٹ کرنے کے بعد ہم نے اس کو بیچ میں سے کٹ کر کے ٹرائنگل شیپ کو استعمال کر رہے ہیں میں نے سارے پیسز کو ٹرائنگل شیپ میں کٹ کر کے لے لیا ہے آپ چاہے تو سکوئر شیپ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں چلے ربڑی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں ربڑی بنانے کے لیے میں نے یہاں پر دودھ کو اچھے سے بوائل کر کے تھوڑا سا ریڈیوز کر لیا ہے ابھی لائچی پورڈر آٹ کریں گے اور خویا آٹ کر رہی ہوں اب اچھے سے مکس کرتے ہوئے خویا کو ملٹ کر کے ہمیں اس کو اچھے سے بوائل کر لینا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ کتنا ریڈیوز ہو گئے آپ کو اسی طرح سے دودھ کو ریڈیوز کرتے ہوئے پکانا ہے اس سٹیج پر اب میں یہاں پر ملک میڈ آٹ کر رہی ہوں آپ چاہے تو شگر بھی آٹ کر سکتے ہیں لیکن میں یہاں پر ملک میڈ آٹ کر رہی ہوں اس کا ٹیسٹ اور زیادہ انہانس ہو کر آئے گا نیکسٹ میں یہاں پر دودھ میں سیفران کو آٹ کیا تھا اس کو بھی آٹ کر رہی ہوں کلر کے لیے آپ چاہے تو سکپ بھی کر سکتے ہیں نیکسٹ اب میں یہاں پر بریٹ کے سلائسز کو آئل میں فرائی کر رہی ہوں اچھے سے گولڈن براؤن ہونے تک ہمیں اس کو فرائی کر لینا ہے اچھے سے فرائی کر کے نکال لیں گے ایک پلیٹ میں میں نے سارے پیسز کو فرائی کر لیا ہے اب ہم اس کو شگر سرپ میں ڈپ کر لیں گے ساری پیسز کو اسی طرح سے شگر سرپ میں ڈپ کر کے نکال لینا ہے نیکسٹ ہم شگر سرپ میں ڈپ کی ہوئی پیسز کو ربڑی کے اندر ڈپ کر کے نکال لیں گے پلیٹ میں ارینج کر لیا ہے بچی ہوئی ربڑے کو ہم اس کے اوپر پور کر لیں گے اگر آپ کو ہماری ریسپی پسند آ رہی ہے تو لائک کر دیجئے چانل پر نہیں ہے تو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا نیکسٹ میں یہاں پر فائنلی چوپ کے ہوئے کاجو بادام اور پستا کو اوپر سے گارنش کر رہی ہوں آپ بھی ہماری اس ریسپی کو ایک پر ضرور ٹرائے کیجئے گا اپنے فائنلی اور فرنڈز میں ضرور شیئر کیجئے چلیے ملتے ہیں ایک اور مزیدار ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیر اللہ حافظ